آج میں پیرانہ مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں فرسٹ و فال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرانہ آخر ہے کیا پیرانہ اصل میں ایک فش ہے جس کے دانت نوکدار اور کافی تیز ہوتے ہیں اور یہ مچھلی کینیول ہے اور سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کافی چلاک اور خطرناک مچھلی ہے اور اب مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لیک دکھایا گیا ہے اس لیک میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بڑا آدمی آیا تھا وہ ابھی وہاں پر مچھلیاں پکڑ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ارتھ کوئک آ جاتا ہے اور یہ ارتھ کوئک کافی بڑا اور تیز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لیک کے اندر کی زمین پھڑ جاتی ہے اس آدمی کی بوٹ چل نہیں رہی تھی اسی لیے اب وہ بھی وہاں پر پھنس گیا تھا اور لیک کا سارا پانی اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں زمین میں ہول ہو گیا تھا اور اسی لیے پانی کی بہنے کی وجہ سے اس کی بوٹ وہاں پر پھنس چکی تھی اسی دوران وہ آدمی بوٹ سے پانی میں گر جاتا ہے اور تب ہی اس زمین کے ہول سے بہت ساری پیرانہ مچھلیاں باہر آتی ہیں اور اس آدمی پر اٹیک کر دیتی ہیں اور اسے کھانے لگتی ہیں وہ بڑا آدمی ہیلپ کے لیے کافی چلاتا ہے لیکن افسوس اس کے علاوہ اس وقت لیک میں کوئی بھی نہیں تھا اور پھر ساری پیرانہ مچھلیاں اس آدمی کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں اور اس آدمی کا سارا ماس کھا لیتی ہیں اور اب وہاں پر خون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ارث کو ایک ختم ہو گیا تھا جہاں پر اس لیک پر اب سب لوگ آنے لگ گئے تھے کیونکہ سپرنگ ویکیشنز چل رہی تھی اور سب لوگ اپنے چھٹیاں گزارنے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے اس لیک پر آ رہے تھے اسی وجہ سے اس لیک پر بہت سارے لوگ آئے تھے اسی لیک پر ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیک ہوتا ہے اس وقت جیک اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جیک اور اس کی وہ فرینڈ ایک دوسرے کے کافی کلوسٹ تھے جیک وہاں پر اپنی چھوٹی سسٹر کو پیک کرنے آیا تھا وہیں پر جیک ایک اور لڑکی سے ملتا ہے جو کہ ایک ایک ایکٹرس تھی اور وہ مووی کے شوٹنگ کیلئے وہاں پر آئی تھی اصل میں وہاں اس لیک پر ایک مووی کے شوٹنگ بھی ہونے والی تھی اور اتنی دیر میں وہاں پر مووی کا ڈریکٹر آ جاتا ہے اب کیونکہ وہ اس لیک پر مووی کے شوٹنگ کے لیے آئے تھے تو اسی لیے انہیں ایک ایسا پرسن چاہیے تھا جو اس لیک کو کافی اچھی سے جانتا ہو اور اسے اچھی لوکیشن کا بھی پتا ہو اور وہ پرسن جیک کے علاوہ اور کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا اسی لیے مووی کا ڈریکٹر جیک کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ تم ہمیں گائیڈ کرو اس کے بدلے میں میں تمہیں اچھی خاصی اماؤنٹ دوں گا اب کیونکہ جیک کی بھی چھوٹیاں ہی جل رہی تھی اسی لیے وہ اس ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد جیک گھر پر آ جاتا ہے اور وہیں پر ہم اس کی مدر کو دیکھتے ہیں جیک کی مدر کا نام جولی تھا جو کہ ایک پولیس آفیسر تھی جیک کے دو چھوٹے بہن بھائی بھی تھے جیک کی مدر جولی سارا دن اپنے ڈیوٹی پر ہی رہتی تھی اسی لیے وہ جیک کو کہتی ہیں کہ تم ڈریکٹر کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے بلکہ تم گھر پر رہو گے اپنے بہن اور بھائی کا خیال رکھنے کے لیے اب کیونکہ جیک ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لیک پر نہیں جائے گا بلکہ گھر پر ہی رہے گا اس کی بات پولیس آفیسر جولی اپنے ساتھی ڈیپیوٹی سے ملتی ہے ڈیپیوٹی جولی کو بتاتا ہے کہ کل ایک بڑا آدمی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اسی لیک میں گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور میسنگ ہے اور اس بات کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی وائف کافی پریشان ہے ڈیپیوٹی یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں بڑے آدمی کی بوڑ تو مل گئی ہے لیکن وہ نہیں ملا اسی لیے جولی خود جا کر پانی میں اس بڑے آدمی کو ڈھونڈتی ہے جولی کو جب وہ بڑا آدمی نہیں ملتا تو وہ باہر آنے کے لیے آگے پڑتی ہے لیکن تبھی اس بڑے آدمی کی ڈرڈ باڈی اچانک سے اس کے پاس آ جاتی ہے اس ڈرڈ باڈی کی کافی بری حالت تھی کیونکہ پیرانہ مچھلیاں اس کا سارا گوشت سارا ماس کھا چکے تھی جولی سوچتی ہے کہ شاید اس بڑے آدمی کا ایسا حال کسی مگر مچھ نے کیا ہو جس پر ڈیپیوٹی کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی مگر مچھ کا کام نہیں لگ رہا کیونکہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت ہیں کیونکہ اگر اسی مگر مچھ نے مارا ہوتا تو وہ اس کی ساری ہڈیاں بھی کھا لیتی اور کسی اور جانور نے اس کا ایسا حال کیا ہے اس کا سارا ماس کھا لیا ہے تب اس بڑے آدمی کی ڈرڈ باڈی کو وہ پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات پتا چل سکی کہ اس بڑے آدمی کی ڈرڈ آخر ہوئی کیسے ہے اور اس لیک پر تو لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی سب لوگ وہاں پر کافی انجوائے کر رہے تھے جیک بھی اس لیک پر جانا چاہتا تھا اسی لئے وہ اپنے سبلنگ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے اس لیک پر جانے دو جس کے بدلے میں میں تمہیں 100 ڈالر دوں گا اسی لئے جیک کی بہن بھائی اسے وہاں پر جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پرامیس کرتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی نہیں جائیں گے ہم گھر پر رہیں گے یہ بات سن کر جیک کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل کر لیک پر آ جاتا ہے جیک ایک بار پھر سے وہاں اپنے فرینڈ سے ملتا ہے وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ڈائریکٹر آ جاتا ہے اور وہ جیک کی فرینڈ کو بھی کہتا ہے ان کے ساتھ شوٹنگ پر چلنے کے لئے اب کیوں کہ جیک بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اسی لئے اس کی فرینڈ بھی جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف جیک کی بہن بھائی گھر پر اکیلے تھے کیونکہ جیک ان کے پاس نہیں تھا اسی لئے وہ اپنا پرامیس پورا نہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی بوٹ لے کر اس لیک میں گھومنے جاتے ہیں لیک پر ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی جو اس ارتھکویک کی انکوائری کے لئے وہاں پر آئی تھی اس ٹیم کو اس لوکیشن پر لے جانے کے لئے جولیو ان کے ساتھ جاتی ہے اس ٹیم کا ایک لیڈر بھی تھا جس کا نام نووک تھا جولیو نووک بوٹ پر ہوتے ہیں نووک کی گروپ کی لوگ ارتھکویک کی وجہ سے لیک میں بننے والے اس ہول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پانی میں کافی گہری درار آ گئی تھی وہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک کافی بڑی مائن ملتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انڈرگراؤنڈ کیو کافی عرصے سے بن پڑی ہو لیکن اس ارتھکویک کی وجہ سے اب کیو میں راستہ بن گیا تھا اور وہیں سے ہی وہ ساری پیرانہ مچھلیاں باہر آئیں تھی ان لوگوں کو وہاں پر بہت ساری انڈے بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان انڈوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پیرانہ مچھلیاں آ جاتی ہیں جو نوگ کے ایک ساتھی پر اٹیک کر دیتی ہیں تب اس کے چیخوں کی آواز سن کر اس کی دوسری ساتھیوں سے بچانے کیلئے آتی ہے لیکن وہ مچھلیاں اسے بیمار ڈالتی ہیں تب ہی نوگ بھی پانی میں جاتا ہے اور وہ اپنے اس ساتھی کو بوٹ پر لے کر آتا ہے جولیو اور نوگ دیکھتے ہیں کہ ان مچھلیوں نے اسے بیمار ڈالا ہے اور ان کینیبل مچھلیوں نے اس کی بوڈی کا بھی برا حال کر دیا تھا وہ اس کی بوڈی کھا گئی تھی اس کا ماسک کھا گئی تھی لیکن تب ہی انہیں وہاں پر ایک زندہ پیرانہ مچھلی مل جاتی ہے جولیو نوگ اس پیرانہ مچھلی کو لے کر انیمل ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں انیمل ایکسپرٹ اس پیرانہ مچھلی کو دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ پیرانہ مچھلیاں تو آج سے 20 لاکھ سال پہلے ہی غائب ہو گئی تھی اور یہ پیرانہ مچھلی کی سب سے پہلی جنریشن تھی جو سب سے خطرناک تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک انشنٹ فش تھی نوگ پتاتا ہے کہ اردھ کو ایک کے آنے سے جو درار بنی ہے اس کے اندر سے انہیں ایک اور لیک ملا ہے اور یہ سارے مچھلیاں اس لیک میں 1000 کی تعداد میں پائی جاتی ہیں انیمل ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ مچھلیاں اتنے عرصے سے وہاں پر اسی لیے زندہ تھی کیونکہ یہ ایک دوسرے کا ہی شکار کرتی رہی ہوں گی اور یہ مچھلیاں کسی کو بھی بڑی چلا کسے اپنا شکار بناتی ہیں ایک مچھلی کسی بھی انسان یا جانور کو کاٹ کر پہلے تو اس کا خون نکالتی ہے جس سے باقی سارے مچھلیاں اس خون کو سمیل کر کے اس کا پیچھا کر کے وہاں پر آ جاتی ہیں اپنے شکار کی طرف اب کیونکہ اس لیک میں یہ مچھلیاں 1000 کی تعداد میں پائی جاتی تھیں اسی لیے انہیں فیلحال ختم کرنا تو impossible تھا اسی لیے جولی اور ڈیپیوٹی سب لوگوں کو اس لیک سے باہر آنے کے لیے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پر خطرہ ہے اسے جلد سے جلد خالی کر دیا جائے لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں مانتا اور وہ لوگ لیک میں ہی رہتے ہیں جیک کو بھی اس لیک میں اپنے بہنبائی مل جاتے ہیں جیک ان پر غصہ کرتا ہے کہ تم دونوں نے تو پرومیس کیا تھا کہ تم گھر پر ہی رکو گے جیک اپنے فرینڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن تبھی اچانک سے ان کی بوٹ کسی بھاری سے چیز سے ٹکرا جاتی ہے جس سے انجن رک جاتا ہے چیک کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بوٹ کے فین میں کوئی چیز بھنس گئی ہے اسی لیے ڈریکٹر سپیڈ سے بوٹ چلانے لگتا ہے اور وہ بوٹ ایک پتھر سے جا کر ٹکراتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کی وجہ سے بوٹ میں ہول ہو جاتا ہے اور پانی اندر آنے لگتا ہے اسی بیچ ڈریکٹر اور اس کی فرینڈ پانی میں گر جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری پیرانہ مچھلیاں ان پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ مچھلیاں ڈریکٹر کی فرینڈ کو پوری طرح سکھانے لگتی ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ ڈریکٹر چلانے لگتا ہے اور سب لوگ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جلدی سے ڈریکٹر کو بوٹ پر لے آتے ہیں لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ پیرانہ مچھلیاں تو اس کی آدھی بوڑی کھا چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈریکٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے پھر پیرانہ مچھلیاں لیک بھی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر لوگ سویمنگ کر رہے تھے اور انہوں نے جولی اور ڈیپیوٹی کی بات نہیں مانی تھی وہ مچھلیاں ایک ایک کر کے سب کو اپنا شکار بناتی جا رہی تھیں جہاں پر سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کیلئے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ پینک کر جاتے ہیں ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور وہاں پر ان مچھلیوں کی درشت پھیل جاتی ہے اور لیک میں خون کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جولی اور نووک لیک سے لوگوں کو نکال کر بوٹ پر لائے تھے لیکن وہ پیرانہ مچھلیاں اتنی آسانی سے ان کے جان نہیں چھوڑنے والی تھی اور وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی دوسری طرف ہم جیک کی بوٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر جیک کے ساتھ اس کے سبلنگز اس کے فرینڈ اور وہ ایکٹرس تھی اور بوٹ میں پانی بھرتا جا رہا تھا وہ لوگ پوری طرح ماں پر پھسے ہوئے تھے کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ بوٹ پوری طرح سے ڈوب جائے گی اور وہ لوگ پیرانہ مچھلیوں کا شکار بن جائیں گے اور تب ہیلپ مانگنے کے لیے جیک اپنی مدر جولی کو کال کرتا ہے اور انہیں اپنی بوٹ کی لوکیشن بتا دیتا ہے جہاں پر جولی نووک کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور جتنے بھی لوگ لیک میں تھے وہ سب باہر آ چکے تھے جن میں اکثر لوگ تو مر چکے تھے اور جو لوگ زندہ بھی تھے ان کی بھی ہاتھ اور پاؤں وہ پیرانہ مچھلیاں کھا چکی تھی جولی اور نووک جیک کی بوٹ کے پاس آ جاتے ہیں جولی ایک رسی دونوں بوٹ کے بیچ بانتی ہے اور جیک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جہاں پر جیک کی فرینڈ تھی وہاں پر بہت پانی آ گیا تھا اور وہ وہاں پر پھنس چکی تھی اور اسی لیے وہاں پر پیرانہ مچھلیاں آ گئی تھی اسی لیے جولی سب لوگوں کو رسی کی سہارے اس دوسری بوٹ تک جانے کے لیے کہتی ہے لیکن جیک جولی کو جانے کے لیے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فرینڈ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا جس پر جولی کہتی ہے کہ ایک بار میں ان سب لوگوں کو صحیح سلامت دوسری بوٹ پر پہنچا دوں تب میں اور تم تمہاری دوست کو لینے جائیں گے اسی لیے جولی اس کے دونوں بچے اور وہ ایکٹرس رسی کی سہارے دوسری بوٹ تک جا رہے تھے اب ان لوگوں کے ویٹ کی وجہ سے رسی نیچے جھگ جاتی ہے اسی لیے ایک مچھلی اس ایکٹرس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے رسی پر سے اس ایکٹرس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ پانی میں جا کر گرتی ہے جہاں پر ساری مچھلیاں اسے اپنا شکار بنا کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور اسے مار ڈالتی ہیں جولی اور اس کے دونوں بچے اس بوٹ تک پہنچ گئے تھے جیک دیکھتا ہے کہ وہ بوٹ کافی زیادہ ڈوب گئی ہے اور جب تک میری مدر واپس آئیں گی تب تک تو وہ پیرانہ مچھلیاں میری دوست کو کھا لیں گی تب جیک کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس ڈریکٹر کے ڈڈ بوڈی جسے ان مچھلیوں نے پہلے ہی آدھا کھا لیا تھا وہ اس ڈڈ بوڈی کو پانی میں ایک طرف پھینک دیتا ہے جہاں پر وہ پیرانہ مچھلیاں اس کے خون کو سمیل کر کے خون کو فالو کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتی ہیں اور اب جیک کو موقع مل جاتا ہے اپنی فرنڈ کی جان بچانے کا اسی لیے وہ ایک رسی بانتا ہے اور اپنی فرنڈ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ رسی دوسری بوڈ پر بھی باندھی ہوئی تھی جیک نووک کو کہتا ہے کہ جب میں آپ کو کہوں تب آپ اپنی بوڈ سے اس رسی کو کھینچ لیجیے گا تاکہ میں اور میری فرنڈ یہاں سے نکل جائے وہیں پر جیک کو دو گیہ سیلنڈر دکھائی دیتے ہیں اسی لیے وہ اس کی پائپ نکال دیتا ہے جسے گیہ س لکھونے لگتی ہے پھر جیک اپنی فرنڈ کو لے کر بوڈ سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ ایک فلیر لائٹ سے آگ لگا کر وہاں پر پھینکتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہونے والا تھا اور تب ہی ان لوگوں کے پاس بہت سارے پیرانہ مچھلیاں بھی آ گئی تھی جیک کی کہنے پر نووک اس بوڈ کو سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے وہ رسی بھی کھنچنے لگتی ہے فلیر لائٹ اس گیس لینڈر تک پہنچ گئی تھی جس سے اس بوڈ پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے پیرانہ مچھلیاں پانی میں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئی تھی لیکن وہ سارے مچھلیاں اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور اس بلاسٹ میں سب جل کر راک ہو جاتی ہیں جیک اور اس کی فرنڈ صحیح سلامت اس بوڈ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جولی اور نووک انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تب ہی جولی کے پاس اس اینیمل ایکسپرٹ کی کال آتی ہے جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیرانہ مچھلیوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ جو پیرانہ مچھلی آپ میرے پاس لے کر آئے تھے اور جن پیرانہ مچھلیوں کو ابھی آپ نے بلاسٹ میں مارا ہے وہ سارے تو پیرانہ مچھلیوں کے بچے ہیں یہ بات سن کر جولی اور نووک کافی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اگر پیرانہ مچھلیوں کے یہ چھوٹے سے بچے اگر اتنی خطرناک ہیں تو پھر بڑی پیرانہ مچھلیاں کے اتنی خطرناک ہوں گے تب ہی ایک بڑی پیرانہ مچھلی وہاں پر آ کر نووک کو کھینچ کر اپنے ساتھ پانی میں لے جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ